یہ آج سے چار سال پہلے میں نے ایک سیٹ لیا تھا تو ابھی چار سالوں کے ان کی بریڈ کرتے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ چار سو پیس تھا میرے پاس ابھی جو میل ہے اس کا وزن کم کم دس سے بارہ کلو ہے اس کو بے شک آٹھ مینے بٹھاؤ نا انڈے پہ یہ بیٹھی جب تک بچہ نہیں نکلے گا یہ نہیں اٹھے گی مسلسل آٹما ہاں یہ بیٹھی رہ گیا اگر اس کے نیچے بچہ اٹھا لو نیا انڈا رکھ دو پھر بھی یہ بیٹھی اتنی غریب چیز ہے سبزی کھا کے یہ گزارہ کر لیتا ہے بہت ایک بڑا سرفہ کرنے والا ہے بشیر میرا نام ہے غانگ اپل میرسٹاپ ہے جلہ خانے والے خانے والے خانے والے کے سپوت آج میں یہ بتائیں گے کہ آپ کا جو سرخواب کا موروں کا اور یہ جو ٹرکی کا سیٹ اپ ہے یہ اس کا سکوپ کیا ہے آپ اس کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اور کب سے کام کر رہے ہیں اس پر جی یہ الحمدللہ میں آج سے بارہ سال پہلے کا کام کیا ہوا ہے میرے پاس ٹرکی ہے مور ہے فیزنٹ ہے الحمدللہ بہت کچھ ہے تو میں آگے آگے جانے کے کوشی کر رہا ہوں کوشی کرنی چاہیے انسان کو آگے جانے سے ہمت تو کرنی چاہیے جی ہاں الحمدللہ اور بارہ سال ہوگے الحمدللہ آج میں اس نوبہ تک میں پہنچ چکا ہوں ان تینوں برز جو یہ ہیں مور ہیں یا سرخواب ہو گیا یا ٹرکی ہو گیا ان کا بزنس کیسے کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں یہ کس کس لیے ان کو لوگ خریدتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں جو فیزنٹ ہے یہ ایک بہت خوبصورت اور ایک اچھی چیز ہے اس کی جگہ بھی کام ہے خرچہ بھی کام ہے لیکن اس کا مارجن زیادہ ہے اس کی بریڈ بہت زیادہ ہے تو جب مور ہے جائے گے اس کی تھوڑ سی جگہ تھوڑ سے زیادہ ہوتی ہے دس بھائی دس کی ہوتی ہے لیکن الحمدللہ اس کی بریڈ بہت زیادہ ہے سیل کر کے اس کے چکس جو ہے نا وہ آپ ازریلات میں سیل کر سکتے ہیں تو جو یہ ترکی ہے گولڈن ہے یہ اس کے مختلف کلر ہے بلیک بھی ہے وائٹ بھی ہے اس کے بعد یہ گولڈن بھی ہے تین چار کلر میں تو جو مجھے ایک فیوریٹ ہے وہ میرے لئے گولڈن ہے یہ گولڈن میں نے چار سالت سے رکھا ہوا ہے تو یہ ایک سیمپل چیز ہے غریب چیز ہے اگر اس کو دھنا پانی کام ملے اور سبزہ مل جائے پھر بھی یہ ایزی حالت میں پال سکتے ہیں ہاں بلکل ایک سیمپل غریب سا اور تقیباً یہ ہر ایک دوسرے شخص کا یہ شوق ہو چکا ہے ایزی حالت میں پلتا ہے اور اس کی بریڈ بہت زیادہ ہے زبردست ہو گیا اس کی بریڈ کا دورانیاں کیا ہے کتنی دیر میں اس کے چکس تیار ہو جاتے ہیں اور کب وہ ریڈی ٹو بریڈ ہو جاتے ہیں ہاں یہ تقیباً ابھی فروی میں ابھی کچھ مادہ سٹارٹ بھی ہو چکی انڈا دینے میں اور اس کا جو سیزن ہے وہ اگست تک جائے گا دو مینے بیچ میں سٹاپ کریں گے پھر ان کا انڈانہ شروع ہو جائے گا تو جو اس کا جو چکس ہوتا ہے وہ جب اس کی پیدائش ہوتے ہیں تقیباً آٹھ مینے کے بعد وہ ریڈی ٹو بریڈ ہوتا ہے صحیح ہے اور جو پی کوک اور فیزنٹ ہیں ان میں آپ کے پاس کتنی اقسام ہیں سرخواب کی کتنی ہیں اور موروں کی کتنی ہیں ہاں جو فیزنٹ ہے اس کے پاس اس کے میرے پاس سلور کی چار سیٹ ہیں جو ریڈ گورڈن ہے اس کے میرے پاس دو پیر ہیں میرے پاس تو جو مور ہے اس کی میرے پاس بلو شولڈر ہے بلیک شولڈر ہے پائیڈ اور وائٹ ہے چار مختلف ریٹی میں میرے پاس مور بھی ہے اور ان دونوں کی بریڈز کا کیا سیزن ہے کتنی دیر بعد پیر ایڈلٹ ہو کے بریڈ پر آتا ہے سرخواب کا اور مور کا ہاں جو فیزنٹ ہے وہ ایک سال کا جو پیر ہوگا جس کی ایک سال ایج ہوگی اس کی بریڈ ہوگی لیکن تھوڑا سی کم ہوگی جو دو سال والا ہے اس کی بہت فاسٹ بریڈ ہوگی اس کا زیادہ ہی بچہ نکلے گا تو جو مور ہے اس کی جو اگر اچھی بریڈ لینے ہو تو پھر اس کی ایج تین سال ہونا لازمی ہے اور یہ جو ترکی ہے پیرو جن کو کہتا ہے یہ ترکی کا اس کا شوک ہے یا یہ بزنس ہے بڑا دبرس سب سے پہلے ابھی رہ تو بزنس گیا ہے جہاں بھی جاؤ اس کا بزنس بہت فاسٹ ہے غریب چیز ہے اور جلدی تیار ہونے والی چیز ہے اور ابھی گوشت میں بھی یہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے کشمیر ایریا کے ساتھ پہ یہ گوشت اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھتی ہے اگر دیکھا جائے تو جیسے جیسی مرگی ہے اس سے اتنے ہی دیر میں یہ ڈبل وزن کر جاتا ہے ہاں ابھی جو میل ہے اس کا وزن کم کم دس سے بارہ کلو ہے ٹھیک ہے تو جو مادہ کے چاہ سے پانچ کے جی وزن ہے ابھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا میرا وہ سبزہ لے کے آگیا ہے یہ سبزہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر کچھ باگر ان کو دان پانی کی کمی ہو جائے تو یہ سبزہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں گاز سے پتے یہ جو بھی ہے نا سبزہ وغیرہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ان کی پسندید چیز ہے یہ ان کی آخر کوئی بھی برڈ ہے اس کی کوئی نہ کوئی ویکنس ایک چیز کمزوری ہوتی ہے ان میں بیماری کی جو وجہ بننے والی کیا کمزوری ہے اور کیا ان کے ویکنس ہے یہ جو ٹرکی ہے یہ سب سے سخت جان چیز ہے ہارڈ چیز ہے اس میں ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے فال پاکس کا جو ایک دانے نکل آتے ہیں تو اس کا ایک سب سے پہلے آپ جنوری فروی میں اس کی اگر ایک ویکسین کر دیں فال پاکس کے نام کے ایک ویکسین ملتی ہے اگر وہ ویکسین کر دیں تو انشاءاللہ پھر اس برز میں وہ مسئلہ نہیں آگا آگے جو چکس ہوں گے اس میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ آپ کے پاس ان کے مین بریڈر کتنے ہیں اور جب سے آپ نے کام شروع کیا پہلے آپ کے پاس یہ کتنا برڈ تھا پیرو کا پہلے میرے پاس تین ایک پیر تھے وائٹ کے اور گولڈن وائٹ کے اور بلیک کے تو جب آئیے جو جو گولڈن ہے یہ آئی سے چار سال پہلے میں نے ایک سیٹ لیا تھا تو ابھی چار سالوں کے ان کی بریڈ کرتے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ چار سو پیس تھا میرے پاس ہے ابھی تھوڑے رہ گئے پچاسے کے یہ میں نے ابھی اپنے لئے رکھ لیں ابھی اب سے پندرہ منٹ پہلے آپ نے کتنا برڈ اس کا سیل کیا ہمارے بیٹے بیٹے وہ میں نے ایک پیر دس ہزار کا سیل کیا ہے ماشاءاللہ یہ مجھے تو پتا تھا یہ ویورز کو تاکہ ایک لائیو چیز پتا چاہ جائے کیونکہ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں ہم کیسے سیل کریں گے ہمارے آئے بیٹے کو ابھی گھنٹہ نہیں ہوا اسی گھنٹے کے دوران ہی ماشاءاللہ ان کا برڈ سیل ہوا ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ ان کا پیرو جو ترکی ہے یہ ایک بریڈر کتنا عرصہ تک بریڈ کرتا رہتا ہے کتنی ایج تک کر جاتا ہے جب اگر ینگ آپ پیر لیں گے نا تکم سے کم آر سے دس سال ایزی حالت میں اس کی بریڈ لے سکتے ہیں دس سال تک آٹھ سے دس سال میکسیمم یہ آپ اس کی ایزی حالت میں بریڈ لے سکتے ہیں آپ کے پاس زیادہ زیادہ کتنی ایج کا اس وقت ان میں برڈ موجود ہے میرے پاس جو تقریباً وہ میرے کھڑا ہے وہ دو سال والا کھڑا ہے جو مادہ ہیں وہ بھی دو سال والی کھڑی ہیں باقی ساتھ ساتھ ویٹ کتنا ہے ان کا جو میل ہے اس کا وزن بارہ کلو ہے اور جو فی میل ہے اس کا وزن چار سے پانچ کلو ہے اور جب یہ انڈے پر آتی ہے اس وقت اس کا وزن کتنا ہو جاتا ہے ایک چھ سات ماہ میں تقریباً چار سے پانچ کلو وزن ہوتا ہے تب نارکہ تو اتنا دس سے بارہ کجی اس کا وزن ہو جاتا ہے پھر تو یہ بڑا زبردہ سہی ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے پلنے میں اور گروت میں یہ سب سے آگئے ہیں اس کے گوشت کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے یہ تو اگر آپ کھا کے دیکھیں تو بکرے سے بھی زیادہ اس کا ٹیسٹ ہے بکرے سے بھی زیادہ اس کا ٹیسٹ ہے کیونکہ اس کی مرگے سے بھی زیادہ ٹیسٹ ہے اس کی خوراک اور انویرمنٹ ان کا تو فلی اورگینک ہے ہنڈر پرسنٹ بلکل بلکل اور وہ بھی از ہی حالت میں اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ فوردانا وغیرہ نہیں کھا سکتا تو سبزے پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کچھ سبزی کھا کے یہ گزارہ کر لیتا ہے بہت ایک بڑا سرفہ کرنے والا ہے ہاں سرفہ کرنے والا غریب چیز ہے بڑا یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پسند کرتا ہے آجزی کو آجزی کو پسند کرتا ہے اور سردی گرمی برداشت کرنے میں اس میں صلاحیت ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اس کا جو زیادہ بزنس ہے وہ سردی میں ہوتا ہے یا زیادہ گرمی میں یا کہ صدب آ رہتا ہے پورا سال اس کا پورا سال اس کا بزنس رہتا ہے آ رہ جا رہا ہے بس صحیح آپ کیا کہتے ہیں کہ صرف ٹرکی ٹرکی سے آپ ایک ماں ماں کتنا ہی اس کے ارنگ کر سکتے ہیں آئیڈیل کم سے کم بھی ایک پیر اگر انسان نے لیا ہونا تو وہ مادہ ایک سال میں مکسیمم فروری سے اگست تک اسی نوے یہ سو انڈا دے سکتی ہے اسی حالت میں اور سر ایک منٹ یہ بتا دیں کہ یہ انڈا کن کن مہینوں میں دیتی ہے اور کتنا سال کا کتنا عرصہ یہ انڈا نہیں دیتی یہ تقریباً ابھی جنوری فروی سے سٹارٹ ہو کہ اگستہ کی جائے گا پھر بیچ میں دو مینے سٹاپ کرے گی اس کے بعد پھر یہ انڈا دینے شروع کر دے گی صحیح ہے اور جیسے یہ باہر کھولا ہے اس وقت یہ اڑتا نہیں ہے اڑ کے باہر نہیں جاتا ہاں یہ تقریباً پانچ چھے فٹ کی دیوار ہونا تو وہ نہیں پھلانگ سکتا اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس کو قدرتی ہیچری بھی کہتے ہیں کہ جون سے بھی انڈے نیچے رکھ دو یہ فوسٹنگ کرتی رہتی ہے سب سے غریب چیز سب سے پور چیز ہے اس کو جس کے انڈے پر بٹھا دیں یہ بیٹھ جاتی ہے وہ کاردہ جڑا مارا پوت تو ہوئے نا تو انہوں ہر پاس علامہ بھی آئے انڈا ہے یہ بات ہے یہ سارے کی ہر کی ذمہ دار یہ اٹھا ہے یہ بس اتنی غریب چیز ہے کہ اس کو جس کی انڈے پر بٹھاؤنا اسی انڈے پر بیٹھ جائے گا اور جب اس کو بے شک آٹھ مینے بٹھاؤنا انڈے پر یہ بیٹھی جب تک بچہ نہیں نکلے گا یہ نہیں اٹھے گی مسلسل آدمہ ہاں یہ بیٹھی رہ گیا اگر اس کی نیچے بچہ اٹھا لو نیا انڈا رکھ دو پھر بھی یہ بیٹھی اتنی غریب چیز ہے آپ بھی تجربہ کیا آپ نے بھی بارہ سال سے یہ کرتا ہوں میں جو بھی بچے سے نکلے گا لیکن اس کو میں لگتا جاؤ گا نیا انڈا اس کے نیچے رکھوں آگستہ میں بھی ان کو انڈے پر بٹھائی رکھوں گا نیا انڈا اس کے نیچے رکھتے جاؤں گا آپ کے پاس ان کے چکس بھی ہیں یا کہ پتھیاں اور بریڈر ہی ہیں یہ میرے پاس پتھیاں ابھی سب ہی ریڈی ٹو بریڈ ہو چکی ہیں تو ابھی مادہ کراسوری انڈا آرہا ہے ابھی بچے نکلے گا مطلب کہ آپ کے پاس جیسے بھی ڈیمانڈ آتی ہے چوزے کی یا بریڈر کی یا پتھیوں کی سیل کر دیتے ہیں اپنی بریڈ پھر تیار ہوتی رہتی ہے ہاں یہ کسمر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کیا اچھے اس نے چکس لینا ہے ریڈی ٹو بریڈ لینا ہے یا پتھی پتہ لینا ہے کسی ایج میں لینا ہے پھر اس کے ایج کے حساب سے اس کو بیج دیتے ہیں تو بکنی اپنے مال الحمدللہ یہ ابھی پھر بھی تیار ہے اور چکس کی کی کیا پرائز ہے چکس آپ کو ملے گا بارہ سو روپے میں تقریباً تین ہفتے کا چوزہ ملے گا اس کا گولڈن کا تو جو دوسرا ہے وہ اس کا ذرا کامریٹ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فوج صاحب آپ نے پیرو کا بڑا اچھا آپ نے بزنس دیا ساتھ فیزنٹ کا بھی پی کوک کا بھی جو بیوز یہ تھی مری آج کی ڈسکیشن اپنے میز با نافذ کام کو دے اجازت نیس ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ نیکے پاہ